دنیا بھر میں ربی اول کا مہینہ شروع ہوتے ہی فضاء میں آقا کی آمد مربع مربع کی صدائیں گوئیتی ہیں اور گلی گلی نگر نگر محفل نات کا احتمام کیا جاتا ہے اسی سلسلے میں وحاڑی کے علاقے نو گیرہ ڈبلو بی میں مرکزی جامعہ مسجد بابری میں چودھویں عظیم شان محفل ملادے با سلسلہ والدہ مطمع چودھری سلیم منعقد کی گئے جس کے مہمانے خصوصی سابق ایم پی وحاڑی میاں ساکب کچید چودھری محمد شفیق پیر تابش محمود اور رو محبوب علی تھے دیگر مہمانوں میں سے چودھری محمد عبداللہ سلیم چودھری محمد سلیم صدیق رضا مقصود تور محمد شکیل اس کے علاوہ المحمدی میلات کے میٹی کے مبران نے بھی شرکت کی محفل ملاد کا آگاہ تلافت قرآن پاک سے کیا گیا جس کی سعادت حافظ مظفر حسین نے حاصل کی جبکہ نال شریف کے لیے شاہد انور محمد حسن طاہر رو جوید اور محمد رفیق و دیگر نے خوبصورت کلام سے دلوں کو منور کیا جبکہ آخر میں خصوصی خطاب حضرت علامہ پرفیسر محمد بلال قادری نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ربی اول کا مہینہ رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے اس ماہ مبارک میں دو جانوں کے زردار رحمت العالمین بن کر تشریف رائے بارہ ربی اول کا دن سارے عالم انسانیت کے لیے خوشی اور امن کا پیغام ہے رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری سے ظلم و بربریت کا خاتمہ سکون و اتمنان اور بھائی چارے کی فضاء کو فروغ نصیب ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عام سے دنیا سے اندھیرہ اور تاریخی ختم ہو گئی ہر طرف اجالہ ہو گیا عید میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشیاں منانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار محبت کا عظیم ذریعہ ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فروغ دے کر معاشرے میں امن و رواداری کو کیا جا سکتا ہے جذبہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج مسلم اقوام کی ضرورت ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فروغ دے کر معاشرے میں امن و رواداری کو قیم کیا جا سکتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لئے مشلے راہ ہے جنہوں نے صبر تحمل اور برداشت کا عظیم مزہرہ کیا محبت ملاد میں اہل علاقہ میں دیگر علاقوں سے بھی عاشقان رسول نے بھی برپور شرکت کی محبت ملاد کے آخر میں چالیس عدد قرآن پاک بھی تقسیم کیے گئے موسیقی